ملٹن میں آکے بڑھیں کہ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں پاناما سکینڈل میں شامل 436 افراد کے خلاف تحقیقات سے متعلق کیس کی سامات ہوئی جس میں جسٹس تارک مسعود نے ریمارکس دیئے کہ پاناما کیس کچھ اور ہی معاملہ تھا 436 افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلائے گیا عدالت کا پاناما کیس میں نواز شریف کیس کو علیہ دا کروانے پر برہمی کا اظہار اسلام بات سے یہ ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کیس میں 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں دو رکنے بیچنے سماعت کی اس دوران جماعت اسلامی کے وکیل نے ان پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے جوریشل کمیشن کی استدعہ کر دی جسٹس سردار تارک نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو سات سال بعد یاد آیا کہ حوامی مفاد کا معاملہ ہے اس وقت کیا مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پاناما کیس چلانا تھا وہ بھی پاناما کا معاملہ تھا یہ بھی پاناما کا معاملہ ہے اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہیں کہا یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے سات سونا جائے عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفصار کیا کہ 2017 میں 434 پاکستانیوں کے خلاف درخواست آپ کی استعداد پر ڈی لنک کیا گیا دورانے سماعت جسٹس سردار تارک مسود نے ریمارکس دیئے کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ چوبیس سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیئے گئے اس وقت بنچ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا تھا آپ نے اس بنچ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ ان تمام کیسز کو سات سنیں آپ نے سات سال میں کسی ادارے کو درخواست دی کہ تحقیقات کی جائیں آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی نیب یا کسی اور ادارے کو تحقیقات کا حکم دینے کے بارے میں کیا کوئی استعداد آپ نے کی سارے کام اب یہاں سپریم کورٹ ہی کرے چار سو چتیس وندوں کو نوٹس دی وغیر ان کے خلاف کاروائی کا حکم کیسے دیں عدالت نے استفسار کیا کہ ایف بی آر اسٹیٹ وینک نیب اور دیگر تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں سپریم کورٹ تحقیقات کیسے کرا سکتی ہے سپریم کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تو یہ کام کیسے کریں گے دوسری مقدمات میں تو سپریم کورٹ نے وہ بھی کیا جو لکھا نہیں تھا سپریم کورٹ نے درخواست سے فالتو کام کرتے ہوئے نہ اہلی بھی کی سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ایک ماہ کے لئے ملتوی کر دی